اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹی پی لنک کے بارے میں ٹی پی لنک کا جو رینج ایکسٹنڈر ہے وائ فائی تو آج اس کے بارے میں بتائیں گے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں تو آئیے ویڈیو کو طرف چلتے ہیں تو یہ ٹی پی لنک کا ٹی پی لنک کا ایکسٹنڈر ہے یہ آپ کو اس کا باکس کھول کے دکھاتے ہیں اور اس کو کنیکٹ کر کے دکھاتے ہیں اپنے راکٹر کے ساتھ تو یہ ہمارا ٹی پی لنک کا ایکسٹنڈر ہے یہ دیکھیں ٹی پی لنک کا یہ ایکسٹنڈر ہے تو اس میں ٹو پانٹ فور گگا ہرڈز اور فائی گگا ہرڈز کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے تو اس کو ہم ابھی اپنے راکٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دکھائیں گے تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آنے سے بہن سکے تو آئیے ویڈیو کو طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کنیکٹ کر کے چیک کر لیا تھا تاکہ آپ کو بھی صحیح طرح سے بتا سکوں کہ اس کو کیسے کنیکٹ کیا جاتا ہے یہ دیکھیں ایسی اینڈ 2.4 گگر ہرڈز دیکھیں میرے ساتھ کنیکٹ ہے تو اس کا میں نے نیم چینج کر کہ ایسی اینڈ 2.4 گگر ہرڈز ایکسٹینڈر رکھ دیا تھا تو یہ ایسی اینڈ میرے انٹرنیٹ ہے تو ایسی اینڈ 2.4 یہ ایکسٹینڈر ہے جو ایسی اینڈ کے ساتھ میں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے تو ابھی آپ کو ایک بار میں چلا کے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد اس کنیکٹ کر کے دوبارہ پھر چلا کے دکھاؤں گا کمپلیٹ سیٹ اپ دکھاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے تو تبھی آپ کو سمجھ جائے گی اس کو کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی میں کوس چلا کے دیکھ رہا ہوں کمپلیٹ ہے کے نہیں تو میں نے یوٹیوب چلا کے دیکھو دی یہ دیکھیں 2.4 ابھی میں اس کو ری سٹ کر دوں گا جو اپنا میرا راوٹر ہے اس کو بھی اس کا پاسپرگیٹ کر دوں گا یہ میں نے ری سٹ کر دی ہے اپنے ایکسٹینڈر کو تو اپنے جو میرا انٹرنیٹ ہے جو میرا راوٹر کا اس کو بھی میں فرگیٹ کر دوں گا تو تاکہ آپ کو میں کپلیٹ سیٹ اپ سمجھا سکوں اس کو کیسے کنیکٹ کیا جاتا ہے تو آپ نے ویڈیو لازمی کپلیٹ دیکھنی ہے تب ہی آپ کو سمجھ جائے کہ اس کو کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے فرگیٹ کر دیا ہے اپنا پاسورڈ ایسین کو بھی تو ابھی میں اپنے ایکسٹینڈر کو ریسٹارٹ کروں گا ٹی بی لنک کا جو ایکسٹینڈر جس کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے تو اس کا یوز بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کو وائی فائی کے رینج کو بڑھا سکیں آپ اپنے راوٹر کی آپ کے گھر کے کافی ایسی جگہ ہوتی جہاں پہ وائی فائی کے سینل سے ہی نہیں آرہے ہوتے تو وہاں پہ یہ آپ کو پلگ ان کر کے آپ وہاں پہ اس کا یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے کنیکٹ کر لیا ہے تو آپ اس کو اپنے ای پی کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو میں ہر وے کے ساتھ بتاؤں گا آپ کو کسی بھی کرنی کر سکتے ہیں تو آپ اس سے کنیکٹ کر کے ایسے ای پی کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو کک لکھ لیں گے تو آپ کسی بھی کرون بروزر پہ لے جائے گا تو آپ کرون بروزر پہ جائیں گے تو وہاں پہ جا کے آپ جیسے اپنے راوٹر کا سینٹنگ کرتے ہیں ویسے ہی کرنی ہے تو اسی بیش فرن پہ آئے گا آپ کو پاسورٹ پوچھے گا جو آپ اپنے وائ فائی ایکسٹینڈر کا کیا پاسپورٹ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں پاسپورٹ پوچھے گا تو اور آپ اس کو اپنے اپ کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو وائ فائی کا ٹی پی لنک کے جو یوزر ہیں ان کو پتا ہوگا تو تھیٹر اپ کا تو اگر نافت ہے جو تھیٹر وائی ٹی پی لنک لکھیں گے تو پلی سٹور پر جو سب سے پہلے 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 اپنے اسے ڈونلوڈ کر لینی ہے تو اس کو میں نے ڈونلوڈ کیا ہے تو اس کو میں یوز کر کے دکھاتا ہوں تو جیسے میں اس کو اپن کروں گا تو یہ سچنگ سکین کرے گی دوائی سنیر بھائی جو جو دوائیس ہیں تو ایسے میرا ٹی پی لنکہ سٹنڈر آر اٹو ہنٹر کو کنیک سکین کر لے گا تو اس کے ساتھ میں کنیک کر کے دکھاتا ہوں یہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھ رہی ہے آپ کو تب ہی یہ سمجھ آنی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ مجھ سے کریٹ نیو پاسورٹ اس کو میں نے ڈیسیٹ کر دیا اس لئے مجھ سے نیو پاسورٹ کے بارے میں پوچھ رہے تو میں یہاں پہ کوئی بھی نیو پاسورٹ یہاں پہ رکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ کریٹ پاسورٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ میرے راوٹر کا وائ فائی ایکسٹنڈر ہے جو اس کا پاسورٹ کریٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ کریٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ میرے راوٹر آجے گا جس کس روٹر کے ساتھ آپ کو نک کرنا چاہتا 정می مرتب کیا جو میرے روٹر کا پاسورڈ وہی وہی منائی میں نہیں ہیں تمme تو جو میرے لوگ کا پاسورڈ ہوگا وہی مرے ایک سڈنڈر کا پاسورڈ چورے پس ا 所以 میں نم ô ڈیitat ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پاسپرڈ لگا دیا یہ 2.4 گگر ہٹ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہو جائے گا اس کے بعد یہ مجھ سے 2.5 گگر ہٹ کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا پوچھے گا وہ میں نہیں کرتا اس کو میں یہاں پہ سکپ کر دیتا ہوں تو یہ آٹومیٹکلی 5 کے ساتھ بھی آٹومیٹکل کی کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے تو آپ نے یہاں پہ سکپ کر دینا ہے نیسٹ کی پکل کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ دکھا رہا ہے 2.4 گگر ہٹ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہو جائے گئی ہے تو یہاں پہ یہاں پہ آپ نیم بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ نیم چینج ہو جائے گا تو یہاں دیکھیں میں نے نیسٹ کر دیا ہے تو آئیم ڈن یہ پلائی ہو روٹنگ یہ کنیکٹیوٹی ہو نے سٹارڈ ہو گیا ہنٹر تک ہو گی تو یہ آپ کے جو وائ فائی کا روٹر اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا آپ کا ٹپ لنک کا ایکسٹنڈر آپ کے وائ فائی کی رینج کو بڑھانے کے لیے ایچکلی یہ حضور ہوتا ہے تاکہ آپ کے وائ فائی کے سگنل ہر طرف جائیں یعنی کہ گھر میں جس جس جگہ پر نہیں ہے سگنل وہاں پہ یہ پلگ ان کریں گے تو وہاں پہ آپ کے سگنل ملیں گے تو آپ کا انٹرنیٹ اچھا چلے گا تو میں یہ ویڈیو کہیں پہ بھی سکپ نہیں کروں گا تاکہ آپ کو یہ کمپلیٹ سمجھا سکے تو یہ ایسے انٹرنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ نے لکس لوکیشن لکس گوڑ کرنے کے پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں گا آنگلیزیشن کنیکٹ ہو چکا ہے تو آپ نے دن کر دینا ہے تیپی link extender یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو شوق روہ رہا ہے میں انڈرنیت ڈپلنکس ٹنڈر ون کلیٹ یعنی کہ ایک کنیکٹڈ ہے تو آپ کو دوسرے وی سے بھی میں بتاؤں گا کہ دوسرے طریقے سے اس کو کیسے کنیکٹ کیا جاتا ہے مطلب کہ آپ اپنے براؤزر کے ساتھ بھی کنیکٹ سکتے ہیں یا لیپ ٹوپ کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر آپ نے کیسے کنیکٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ آپ نے کیسے کنیکٹ کرنا ہے تو آپ نے میں اپنے کسی بھی شیفر گرام بروزر پر چلے جانا ہے لیپ ٹوپ کے اوپر چلے جائیں خروم گروزر کھول لیں یا کوئی بھی کھول لیں تو وہاں پر کھول لیں گے تو آپ کو انتظورت جائے تو میں اپنے موبائل پر کھول کے بتاتا ہوں کہ اپنے موبائل پر کیسے یعنی کیسے کر سکتے ہیں تو میں اپنے لیپ ٹوپ اپنا موبائل پر گوگل اوپن کر لیتا ہوں یا کروم اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں گوگل اوپن کر لیتا ہوں تو آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے ٹی پی لنک ریپیٹر ڈاٹ نیٹ ریپیٹر ڈاٹ نیٹ تو یہ لکھے آپ نے سچ کر دینا ہے تو یہ لکھے سچ کریں گے تو آپ نے راوٹر کے ساتھ لوگ نے تو آپ نے جو پاسورٹ دیا تھا اپنے راوٹر کا ٹی پی لنک ایکسٹنڈر کا جو پاسورٹ سٹ کی ہے تو وہ یہاں پہ آپ نے دے دینا ہے میں یہاں پہ دے دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ایسے آپ کے سامنے ڈیش بورٹ شو ہو جائے گا اگر آپ اپنے لپٹوپ کے ساتھ کنیکٹوٹی کراتے ہیں یہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ نے کیوک سیٹنگ پہ جانا ہے تو وہاں پہ جا کے سکین کا اپشن آ جائے گا تو وہاں پہ آپ نے سکین کر کے تو وہاں سے یہاں سے بھی لپٹوپ کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹی پی لنک کے ایکسٹنڈر کو یہ دیکھیں سیٹنگ کے ساتھ اوپر ٹوپ بوٹن پہ تو کیوک سیٹنگ کا اپشن آ رہا ہوگا تو یہاں پہ بھی جاں کے یہ دیکھیں کیوک سیٹنگ ہے نا یہاں پہ سکین کرے گا آٹومیٹک یہ دیکھیں سکیننگ سٹارڈ ہو جائے گی ہنڈر تک ہوگی سکیننگ تو یہاں سے بھی آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائی کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو اب تک آسانی سے پہنچ سکے شکریہ